تو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ آئیس کے لئے موڈل کیا جاتا ہے اس سے ہمارے کئی اور کونسپٹ میں موڈلنگ کے کلیر ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ان چیزوں کو ریس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک کپ ڈیزائن کرتے ہیں میں ایک کپ سرکل کی مدد سے بناوں گا ایڈڈ موڈ میں جائیں گے ای زیٹ اور اس کی بیس پر میں سیلیک کروں گا کچھ ایسے اور یہاں سے ای زیٹ پریس کر کے اس کو بھی نیچے سے لے لیں گے یہاں پر ہم نے ایک فیس لگا لینا ہے تو آلڈ پریس کر کے اگر اس والے چیز کو سیلیک کریں گے تو یہ اندر والے ایریہ سیلیک ہو جائے گا ایس پریس کرنے پر اندر سے اس کے فیس لگ جائے گا میں نے اس والے ایریہ کو سیلیک کیا اور یہاں پہ ایس پریس کرتے ہیں اس دیکھیں اندر کی طرف ایک فیس لگیا اور ای زیٹ پریس کر کے یہ فیس میں نے اوپر کی طرف کچھ ایسے سیٹ کر دیئے میں جاتا ہوں گے میں نے اوپر لے کڑے کچھ لگ کیا اور یہاں پہ ایس پریس کر کے میں نے اس کو بڑا کر لیا میں اس کو کولر بھی بنانا چاہتا ہوں کولر بنانے کے لیے ہاں میں سے کیا یوز کریں گے میں یہاں پہ ای پریس کروں گا ایس پریس کروں گا باہر کی طرف اور یہاں سے ای زیٹ پریس کر کے اس کو نیچے کی طرف کریں گے اور یہاں سے اسے ایس پریس کر کے تھوڑا سا اندر کی طرف ایسے کر دیں گے ویسا فارمیٹ ہم نے کیوں منعیا ہم اس دفعہ ایچ لگ کریں گے یہ اب آپ کو پتہ کر جائے گا میں نے یہاں پر کنٹرول بھی یوز کیا اس کو میں نے بیول دے دیا کچھ ایسے اور اس کو میں نے کچھ ایسے سے چیزیں نکا دیا تو یہ دیکھیں ہم اپنے موڈر میں واپس آگے یہاں سے ہم اسے کنٹرول ایس کریں گے سموتھ کر دیں گے تو یہ ہمیں کچھ ایسے نظر آنے ہونا تو سب سے پہلے ہم اس میں یہاں پر ایس ایس یوز کریں گے تو ہم نے یہاں پر سب ڈویجن سرفیس یوز کرنا ہے اس سے پہلے میں یہاں پر لپ کٹ لگا لیتا ہوں کنٹرول آر میں نے کم از کم یہاں پر تین لپ کٹ لگا لیے اور اس کو میں نے یہاں پر سب ڈویجن سرفیس کر دیا تو اتنا انہف ہے ہم یہاں پر اسے اپلائی کر دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے اسے سموتھ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کچھ ابیسی نظر آنے والا ہے دیکھیں اندر سے اس کے پر تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے یہاں سے میں اسے یہاں سے تھوڑا سا اندر سے سیلیک کر دیتا ہوں اپجیک موڈ میں جا کر اور اس کے اندر بھی فیس لگا لیتے ہیں اور ایڈر موڈ سے آف کر لیتے ہیں میں نے اسے سموتھ کر دیا اور اسے کنٹرول ایس پریس کر کے پروگرام کو سیف کرتے ہیں کپ کے نام سے آئس کریم کپ اسے سیپ کر لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر آئس کریم کا شیک بنانا ہے اس کے اوپر تو اس کے لیے ہم آپشن میں جائیں گے اس کے مزید آپشن میں جائیں گے تو میں نے اس کی آئی بولز کو بند کر لیتے ہیں یہاں پر جس کی آئی بولز بند کرنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیا اور یہاں پر مجھے ایک سپائرل چاہیے تھی تو بزاتے کہ یہاں پر کوئی بھی سپائرل نام کا آپ کے پاس آپشن نہیں آئے گا جب تک آپ ایک ایڈ آن اوپن نہیں کریں گے تو ایڈ آن میں جائیں گے پریفرنس میں جائیں گے اور یہاں پر ایکسٹرا پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے یہ دونوں کو چیک کر لینا ہے اور اسے یہاں سے بند کر دینا ہے اور یہاں پر اسپائرل اب کیسے آئے گی ایڈ میں جا کر یہاں میں ایک آپشن ہے ہمارے پاس کر کر میں سب سے لاسٹ میں پڑے ہوئی ہے اسپائرل اور آرک اس کو چین کرنے کے لیے اس کی ہائٹ بڑھائی ہے اس کی گروہ کریں گے اس کی گروہ میں نہیں چیزن کرنے اس سے زیرو کر دیں گے اس کا ریڈیس اس کی چوڑھائی بڑھانے کے لیے یہ اس کے سٹیپ ہے اس کے سٹیپ کو ہم اوپر کی طرف لے کے جائیں گے نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کی کتنے سٹیپ بڑھا دیئے تو اب اس کی گروہ کریں گے دیکھتے ہیں گروہ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو یہ چیک کر رہے ہیں تو یہ مجھے کچھ اس طرح کی گروہ اس کی کرنے تھی یہ یہ پوزیشن ہے کچھ مجھے اسے یہ پوزیشن رکھنی تھی کچھ یہ والی اس کی ہائٹ کو کم کر دیتے ہیں مجھے یہ چیزیں ایسے دیکھانے لینی تھی اب ہمیں اسے باہر آ جائیں گے اس اپشن سے اور اس پائرل کو اٹھا کر اوپر کر دیں گے تھوڑا سا کپ کی سیز میں تو یہاں پر ہم نے جی زیڈ پریس کیا اور یہاں پہ آئس کرنے کو یہاں پہ سی سیٹ کرنا ہے ہم نے ایس پریس کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو اس کے کپ کے مطابق کا برابر کر لیتے ہیں جی زیڈ کچھ ایسے اور ایس زیڈ پریس کر کے کچھ ایسے کر لیتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ایک کریم والا ایڈیا بنانا ہے تو اس کے لیے میں دونوں کو تھوڑی دیرے کے لیے آف کر دوں گا اور یہاں پہ ایک سرکل لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک سرکل لے لیتے ہیں سرکل کی دلات کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ اسے تقریباً چوبیس رکھا اور ایک چھوڑ کر ایک سرکل کے پوائنٹ تو سٹک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے اس پرس کر کے چھوڑا کر لیتے ہیں تو ہمارا سٹار کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اسے روٹیٹ کر دیں گے اپنے ایکس پہ تو آر وائ لائنٹی انٹر اسے پرس کریں گے اس چھوڑا کریں گے پرنٹ بیو اور جی یہاں پہ ہولٹ کر کے ایسے کریں گے ایڈٹ میں جائیں گے اے پرس کر کے سارے پرنٹ کو اسے پرس کر کے اس کے اندر سے ہم نے فیس نکال دینا ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے مزید اور فیسز باہر آجیں اس کے لئے ہم اس کے پر لگائیں گے ایری موڈیفائر تو یہاں پہ ہم اسے زیرو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اسے ہم ون کر لیتے ہیں اور ہی تعداد کو مڑھا دیتے ہیں چھوڑا سے چھوڑا کر دیتے ہیں اور اپنے دونوں ٹولز کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے اب ہم نے یہاں پر ایک پوزیشن کام کرنا ہے دیکھیں اس کا سینٹر پوائنٹ کدھر آ رہا ہے اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں پہ ہے جبکہ اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں پہ ہے تو ہم نے اس چیز کو اٹھا کر اس پر سیٹ کرنا ہے تو سا سے پہلے ہم یہاں پر 3D کرسل لے کے آئیں گے تو اس کے لئے شفٹ ایس پریس کریں گے نیچے لے والی اپشن پہ کلک کریں گے تو 3D کرسل لے یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا اس کو سلیکٹ کر کے اس پوائنٹ کو یہاں پہ لے کے آئیں گے تو شفٹ ایس پریس کر کے اس والی اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ آ جائے گا اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے اس سے جس طرح ہمارا سپائرل نظر آ رہا ہے یہ اسی طرح کا کرو لے لے گا تو کرو کیسے لے گا تو اس کے لئے ہم موڈیفئر میں جائیں گے اور یہاں پہ کروائی اپشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اسے پاتھ دے دیں گے سپائرل پر اور یہاں پہ اس کی تعداد کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور اسے تھوڑا سا سمودھ بھی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں اس کے پر تھوڑی پہلے لگا لیتا ہے سب ڈویجن سرفیس میرے پاس کوئی چیز ایسے نظر آنے لگ پڑی ہے میرے پاس میں یہاں پر تھوڑا سا اس کے پر بتا جاتا ہے دیکھیں میرے پاس میں نے کیا تو دیکھیں بلکل ایکوریسی میں چیز آگیا ہے اور اسے تھوڑا سا سمودھ کرتے ہیں تو بلکل ہی یہ چیز میرے پاس ایکوریٹ نظر آنے لگ پڑتی ہے دیکھیں بلکل ایک سکریم کی طرح یہ ہمارے پاس نظر آنے لگ پڑتا ہے نہ چاہتا ہوں یہ جو انسا اوپر والا حیثہ ہے یہ چھوٹا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اس سپائرل پر کلک کرنا پڑے گا تو ہمیں اس کے لیے سپائرل کے آپشن پر جا کر ایڈیٹ پر کلک کرنا پڑے گا اور سب سے اوپر والے پوائنٹ کو میں سلک کروں گا اور یہاں پر اس یوز کروں گا دیکھیں اس یوز یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ چیز اچھ سے نگل آ رہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں نیچے سے بھی تھوڑا سا پتلا ہو جائے تو اس کے لیے یہاں پر ایک اپشن ہے پرپورشنل ایڈیٹر اس کو بھی اکٹیو کر لیتے ہیں اور یہاں پر اسے ایڈیٹ پرس کریں گے میں اس پائنٹ کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا اور یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں وہ پوائنٹس نیچے سے بھی کام ہوتے جا رہے ہیں آئی ہوپس آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی میں اسے آلڈیس پریس کروں گا اور اسیرو پریس کرتے ہیں تو یہ چیز چیک کریں میرے پاس وہ چیز کچھ ایسی آگئی نظر آ رہی ہے تو ہماری کریم ریڈی ہے ہم اس کو اس کے پر سیٹ کریں گے اب مجھے سپائرل کی ضرورت نہیں ہے میرا سپائرل سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو سلیک کیا سب کو اپلائی کر لیں گے اور یہاں سے سپائرل کو سلیک کیا اور سپائرل کو میں نے یہاں پر ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیا پرانٹ ویو جی زیٹ کچھ ایسے سیٹ کر دیا اب اور کریں گے کہ اس کے کچھ ایریا اور لیپ کر رہا ہے جیسے کہ یہ میں اس کے کلر چینج کر لیتا ہوں یہاں سے میں اسے رینڈم لے لیتا ہوں اور رینڈم پر کلک کرنے پر میرے پاس کچھ چیز احسنا کی نظر آئے گی تو دیکھیں یہ اور لیپ جو چیز کر گئی ہے یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی تو یہ بھی ہم پروپورشنل ایڈٹر سے ٹھیک کریں گے ہم ایڈڈ موڈ میں واپس آتے ہیں اپنے ایڈڈ موڈ میں آگے یہاں سے اسی بھی سے پہ کوئیٹی سیلیک کر لیں گے اور یہاں پر پروپورشنل ایڈٹر اوپن ہے یہاں پہ جی پیس کریں گے تو یہ چیزیں کریں ہم اس کو اندر کر سکتے ہیں لیکن اور کریں گے یہ تو چیز خراب ہونے شروع ہو گئی یہ اندر سے یہ ویلی پوزیشن حرکت نہ کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیٹنگ ہے کنیکٹڈ اونلی تو اس پر کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جی پیس کریں گے تو یہ دیکھیں وہی پوزیشن میں سیٹ کرنے جس میں آپ کو وہ چیز ٹھیک کرنے جی پیس کریں یہ دیکھیں یہ پوزیشن بندے چلے جائیں گے یہاں پہ ویل اپ ویل ڈاون کرنے سے میرے پاس اس کی سیٹنگ اچھے سے ہو جائے گی تو دیکھیں میں نے یہاں پر ایکس کا یوز کیا تو بالکل ایکوریسی میں وہ پوائنٹس اس کے اندر سے چلے گئے اگر میں ایڈر موڑا ختم کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں تو بالکل بھی یہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ والا سٹیپ یہاں سے اس سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں سے تھوڑا سا ہم اسے کی زیڈ پریس کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے پر ہم چوکلٹس وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ٹوٹی فروٹیز وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک یوز فیر لے لیں گے جی پریس کر کے میں نے سیلا کر دیا میں اسے ڈالنٹی کی شکل دینے دے ہوں گا اسے اس پریس کرتے ہوplays چوٹا کر پھHHHH اور اسے اے ض گائے نہیں کو اسی شکل کچھ ایسے کر دیتے ہیں اسے اس پرس کر دی ہیں تو اسے تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں کچھ ایسے اسے پرس کر کے اسے تھوڑا سا سی آکِ پاس کر دیتے ہیں کچھ ایسے تھوڑا سی کلرنگ میں کرلیتے ہیں اس کو تو میں نے یہاں پر ctrl sAm 1989 پروگرام کو سیپ کر ریا یہاں سے میں کلرز میں چلا جاتا ہوں تو جیسے ہی کلرز کا اپشن ایکٹیو ہوتا ہے میں نے اس کی باڈی کپ کو سلاک کیا اور کپ کے اندر ہم نے یہاں پر کلر اپلائی کر دیا ہے تو میں نے کپ کا کلر دے دیا یہاں پر کچھ ایسا کلر دے دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک سٹروری فلیور بناتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں سے پنک کلر سلاک کر لیا کچھ ایسے بلا اور یہ ٹوٹی فلوٹیز ہیں میں نے اس کو کلر دے دیا یہاں پر میں نے یہاں پر اسے دے دیا میں اسے چوکلیٹ بننا چاہتا ہوں تو کچھ یہاں سے جا کر اس کی سیلیکشن کر لیں گے اس طرح سے تو یہ چوکلیٹ کی چوکلیٹ کی بنٹی وغیرہ نظر آنے لگ پڑی اسے ہم سمودھ کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کے پر اس چیز کو سیٹ کیسے کریں گے یعنی کہ یہ چیز اس کے پر کیسے لگائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک آپشن ہے پارٹیکلز تو پارٹیکلز کی مدد سے یہ سارا کام ہونے والا ہے ہم یہ سارا کام اسکریم پر کریں گے تو ہم پلس کی نشان پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہیرز پر کنورٹ کرتے ہیں تو اس پر کلک کرنے سے ہوگا کیا کہ جتنے ہی میمارے ورٹیکس ہوں گے وہ سارے ہیرز میں کنورٹ ہو جائیں گے دیکھیں آپ کو ہیرز میں کنورٹ ہوتے نظر آگے ہوں گے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ بلی جو انسی بنٹی تھی یہ ایک کولیکشن بن جائے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر پریس کرنا ہوتا ہے کنٹرول جی کنٹرول جی سے کولیکشن کا آپشن آئے گا آپ نے یہاں پر اس کا نمبر نام دے دینا ہے چپ تو یہ ہماری ایک کولیکشن بن گئی ہے میں دوبارہ سے اپنے کلیم کو سلیک کروں گا اور یہاں پر نیچے ہمارے پاس آئیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سیٹنگ ہوگی رینڈر تو یہاں سے ہم رینڈر کو اپن کر لیں گے اور یہاں سے پاتھ کے بجائے ہم نے سلیک کر لیا کولیکشن تو جیسے ہی میں نے کولیکشن سیٹنگ لی تو میرے پاس نیچے اس کے آپشنز اپن ہوگی یہ اس کے آپشنز ہیں تو یہاں پر انسٹنٹ کولیکشنز کے اندر ہم نے یہاں پر کلک کیا تو ہم نے ایک کولیکشن منا لی تھی چپ کے نام سے میں نے اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ گئی جو میں نے اس کے اوپر سیٹ کرنی تھی اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی رینڈرمائز ہو جائے تو اس کے لیے ہم اڈوانس سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر اوپر جائیں گے تو اڈوانس کا آپشن نظر آ رہا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے فیزکس کے آپشن میں آ جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیسی ہی اس اڈوانس کی اوپشن پر کلک کیا تو روٹیٹ کا اوپشن آ گیا تو میں اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر رینڈرمائز روٹیشن آ گئی ہے تو دیکھو میں صرف رینڈرمائز روٹیشن کر دیتا ہوں اور اگر آپ نے اس سائز کو چھوٹا بڑا کرنا ہے یا پھر آپ کو چھوٹے بڑے سائز چاہیے تو اس کے لیے آپ یہاں پر رینڈر کے اندر ہی میرے پاس آ جاتا ہے سکیلنگ تو یہ دیکھیں آپ اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو رینڈرمائز سکیلنگ کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کے بعد نیچے اوپشن ہے میں تھوڑے سے اس کی سکیلنگ کر لیتا ہوں تو روٹیشن تھوڑے سی چینج ہو گئی ہے تو روٹیشن آ جی اوپشن میں جاتے ہیں یہاں سے میں اس کی روٹیشن کو چینج کرتا ہوں تو دیکھو روٹیشن چینج نہیں ہو رہی کیونکہ میں اس سے نارمل نہیں تو میں اب جاتا ہوں کہ یہ جو چوکلٹ کلرز ہیں یہ ٹوٹی فوٹی بن جائے تو وہ کیسے مہو گا یہ کلرر اچھا سا نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو کوئی چینج کر دیتا ہوں میں اس سے کچھ اس طرح کا کلرر دے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیزیں اچھے سے نظر آئیں میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم یہاں پر شیڈر پر کلک کرتے ہیں جس سے میرے پاس کلرز وریشن آئیں گی یہاں پر ہمیں دو اپشن لینے ہے تو سب سے پہلے کلرر ریمپ لیں گے تو ایڈ پر کلک کریں گے یہاں پر لکھیں گے کلرر ریمپ تو یہ میرے پاس گریڈرینڈ ترہا کا اپشن آ رہا ہے جیاسے کہ یہاں پر میں نے گریڈرینڈ لگانا ہے تو بیس کلرر کو بیس کلرر کے ساتھ جوڑیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو نظر آیا میرے پاس ساری کتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری چینج ہو گئی ہے اور لاسٹ میں میں کیا کہوں گا یہاں پہ میں تین کلرر لگا لیتے ہیں پلس پہ کلک کریں گے دیکھیں اس کے پر کوئی بھی کلر اپلائی نہیں ہوا تو کلر اپلائی کیسے ہوگا اس کے لیے ہم یہاں پہ گریڈرینڈ کلر لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سیچ کرنا ہے گریڈرینڈ ٹیکچر اور ایفیز سی کے ساتھ ایفیز سی والے کو کنیکٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس پروٹی فروٹی فلیور والے چیزیں آ گئی ہیں میں نے اسے یہاں سے سے بند کر دیتے ہیں اوپر سے سے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے لی آؤٹ میں واپس آ جائیں گے تو یہ ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے ہم اس کے نیچے ایک پلین لگا لیتے ہیں اور اس کی بیک میں بھی ہم اسے ایڈٹ میں جائیں گے یہاں سے اس والے ایج کو سیلک کریں گے اور ای اور زیڈ پریس کریں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں سے اس والے ایج کو دوبارہ سیلک کر کے کنٹرول بی پریس کر کے اسے ہم نے یہاں سے کچھ اسے سیلکل لے لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر کیمرا سیٹ کرتے ہیں تو ایڈٹ میں جاتے ہیں یہاں سے ایک کیمرا لے لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آئسکریم کو کچھ اس ویو سے دیکھنا چاہتا ہوں اسے لیتے ہیں تو آلٹ کنٹرول زیرو جی پیس کریں گے کیمرا کو سیٹ کرنے کے لیے اینڈ پریس کرتے ہیں یہاں سے کیمرا کو لگ کر لیتے ہیں اور اینڈ پریس کر کے اس ویو سے باہر آ کے میں نے جو چیئے بیس بنائی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ رینڈر میں آئے میں نے دونوں طرف سے اس کو بند کر دیا میں اس کو کچھ اس پوزیشن سے دیکھنا چاہتا ہوں یہاں ختم کر لیتے ہیں لائٹ کا سورس بھی ایک لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں کیمرا کیو سے دکھاتا ہوں تو مجھے چیز ایسے نظر آ رہی ہے پرفیکٹ یہ چیز مجھے بہتر ٹھیک نظر آ رہی ہے میں لائٹ والے سورس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے لائٹ کو کر دیا ٹین کے راؤنڈ آباؤٹ ہی کریں میں نے یہاں پر ریٹ کر دیا اور اس کے اینگل کو تھوڑا سا چینج کریں گے میں نے یہاں پر ریٹ کر دیتا ہوں کچھ ایسے لائٹ تھوڑی تیز نظر آ رہی ہے میں لائٹ کو تھوڑا کام کرنے کے لیے یہاں پر 7 کو کلک کروں گا اب ہمیں یہاں پر اس کو ریل ویو میں سیپ کرنا ہے تو میں یہاں پر جاتا ہوں اپنا انجن چینج کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں اسے سائیکل کر دیتا ہوں تو مجھے میری چیز کچھ اس طرح سے نظر آنے والی ہے یہاں پر میرے پاس 10 24 سیمپل دیتا ہوں جو یہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں میں اسے کم کر کے 3 کر دیتا ہوں اور اسے دی نوئز کر دیتا ہوں یہ جو آپ کو نوئز نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جے گی دی نوئز کرنے سے میں اس پر جیسے ہی سپر ایسے کلک کروں گا تو دیکھیں میرا ابجیکٹ مجھے کچھ ایسے نظر آنے والا ہے تو یہ رینڈر کے سیمپل نظر آ رہے ہیں میں رینڈر کے سیمپل کم کر کے یہاں پر بھی کچھ اتنے کر دیتا ہوں اور میں اس کا تھری شوڑ کو تھوڑا تا چینج کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس ایک ہائی ریزولوشن کی ایک چیز آئے ڈیکسٹو پر سیپ کر کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹی فروٹی بینز تھی وہ اس کے اوپر نہیں آئی تو وہ کیسے آئے گی تو ہم نے رینڈر میں اس کو آف کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہم سے یہ مسٹیک ہوئی تھی وہ رینڈر میں آف کر دیا تھا تو ابھی دیکھیں اس پر وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ہم اس کی بینز کو یہاں سے اٹھا کر کہیں اور آ دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نظر نہ آئے تو اسے دوبارہ سے رینڈر کر کے دیکھتے ہیں یہ رینڈر کر کے کیسے نظر آتی ہے تو میں نے رینڈر پر کلک کیا تو اس ایمیج کو ہم اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں ہم ایمیج میں جائیں گے سیف ایس پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھٹاپ اور اس کو کپ کے نام سے اس ایمیج کو ہم اپنے پاس سیف کر لیں گے تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے اس لیکچر میں یہ سیکھا کہ ایک کریم سیمولیشنز کیسے بنائی جاتی ہے تو ہم نے اس کے پر پارٹیکلز کا یوز بھی کرنا سیکھا کہ اس کے پر پارٹیکلز کا یوز کیسے کیا جاتا ہے